ہلو اور ہم بات کریں گے ہیٹ ویو میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے جہاں پہ انگلینڈ میں ہیٹ ویو کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بہت ایک ایک ایکسیسیو ہیٹ آئی بھی ہے ایک ایکسیسیو ہیٹ کی ایک ویو آئی بھی ہے وہ جب میں نے بعد میں شک کیا تو وہ ٹیمپریچر جزا ٹونٹی سیکس ٹا مکسیمم نا آپ سوچ رہے ہوں گے مطلب کہ کیونکہ ایک منیمم ہوتا ہے ایک مکسیمم ہوتا ہے اکثر جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں تو وہ جب دن کو مطلب یہی ہوتا ہے اٹھائیس تیس یا پینتیس تک ہوتا ہے اور وہ ایسے دن کو ہوتا ہے پینتالیس چالیس بعض جبوں کے پچاس باؤن تک بھی پہنچ رہے ہیں لیکن تو وہ انگلینڈ میں جو تھا وہ چھبیس تک گیا ہوتا ہے یہ دن کا بتا رہا ہوں تو وہاں پہ یہ حالات ہے تو یہ ان کے لیے ایک بڑی خبر تھی ان بچاروں کو کیا پتا ہے کہ یہاں پہ پچاس پہ بھی لوگ گزارا کر رہے ہیں خیر مین بات یہ ہے کہ اپنا ایک کلائمٹ چینج جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں دیکھو گلیشئر پگل رہے ہیں اور ہر ملک کی جو ضرورت ہوتی ہے انٹرمز آف فارسٹ جو ان کا پرسنٹیج جو تائلینڈ کے حساب سے وہ ٹونٹی فائف پرسنٹ ریکوائرمنٹ ہے مطلب اگر آپ کا ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک اگر جگہ کا ایریا ہے ہنڈرڈ سکوائر کلی میٹر تو اس میں سے ٹونٹی فائف سکوائر کلی میٹر جو ہے وہ جنگل پر مستمیل ہونا چاہیے لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کا کیا پرسنٹیج ہے تری ہے تری ایک تو یہ جب سے پھر بلینٹریز وغیرہ کی چیزی لگی ہم فور پوائنٹ فائف پہ چلے گئے لیکن یہ کہ ابھی بھی بہت بڑا فرق ہے مطلب آپ دیکھ لے کہ نہ ہونے کے برابر ہے اگر آپ پرسنٹیج کو دیکھ لیں دنیا کو دیکھ لیں آپ ابھی بھی انگلینڈ میں چلے جائے وہاں پہ ٹنڈ ہو رہی کیونکہ ابھی چیمپین لیگز ہو رہی تھی وہاں پہ تو وہاں پہ دیکھ لیا لوگ سویٹر پہنے ہوئے ہوتے تھے اور اس طرح کی چیزی ہو رہی تھی تو وہ ایک بہت بڑا فرق ہے یہاں پہ نا اور اس لیے ہمیں خود بھی اس کی اوپر کام کرنا چاہیے ہر انڈویجویل کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کچھ کر سکتا ہے تو اس کو لازمی کرنا چاہیے ہو جائے یہ کہ اگر آپ اپنے گھر میں درخت لگاتے ہیں یہ پتہ ہے ہم بہت سارے علاقوں میں پانی کی مسائل کر رہے ہیں پاکستان میں ایک مسئلہ تو ہے نہیں لیکن اگر آپ گھر میں انسان وضو تو کرتا ہے تو وہ وشروم کی بجائے اگر آپ ایک درخت کے سامنے کرے اور اس کو پانی بھی مل جائے گا آپ کا وضو بھی ہو جائے گا تو یہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے جس کی اوپر لازمی جو ہے بات کرنی چاہیے اور ایک ایک رائزنگ ایشو ہے جو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے پھر یہ فلڈز وغیرہ یہ بھی سارے کلائمنٹ چینج کا نتیجہ ہے ہم وقتی طور پر بند باننا یا یہ چیزی کرنا یہ انسان اس وقت کرتا ہے جب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن مسئلہ نہ ہو اس کیلئے جو چیزی کرنی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کہ اس کے پر کام کیلئے ڈیم بنانا ڈیم اس ریجن میں ایشیا میں یا ساؤت ایشیا میں کسی لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں سب سے کم ڈیم اگر ہے نیپال سے بھی ہم پیچھے ہیں وہاں بھی اتنے زیادہ ڈیم ہیں ہم نہیں بنا سکے ابھی تک ایک تو اس میں سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے جو آپ ستاوند روپے ہے کہ کتنے کا بیجلی کا ایک یونٹ ملتا ہے وہ لے رہے ہیں آپ کو وہ جو یونٹ ہے وہ آپ دو تین روپے میں لے پائیں گے کیونکہ وہ پانی کا جو ہائیڈرو پروجیکٹس ہوتے ہیں بیجلی کا لحاظ سے بہت سستے ہوتے ہیں اوپر سے موسم موسم کے مزے ہے یہ کلائیمنٹ چینج کے اوپر کام کرنے سے آپ کے ملک کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کے سوچ سے بھی باہر ہے اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے ابھی تو پاکستان اس کلائیمنٹ اس کا چیئرمین بھی ہے یونٹ میں جو فنڈز ہارے وہی ایشو کرتا ہے تو دیکھ لیں کہ جو بھی پاکستان کی طرح سے ہو وہ ٹیک ٹاک پاکستان کا فائدہ کرا سکتا ہے اس معاملے میں اگر وہ کرنا چاہے سنسیرلی کام کرنا چاہے آپ نے مفاد کا نہ سوچیں تو یہ ایک بہت اہم ایشو ہے سکول اور کالیجز میں یہ ایک سوشل کاز ہے جس کی اوپر بات کرنی چاہیے اور جتنی بھی پلنٹیشن ہو سکے پاکستان میں جتنی ضروری ہے اپنے حصہ اس میں ڈالنا چاہیے صدقہ جاری ہے ایک تو کوئی اس کے سائی کی نیچی بھی بیٹھ جائے اس کے کوئی پل کالے کچھ ہے وہ بھی صدقہ جاریہ میں آتا ہے فلال اس ویڈیو میں اتنے ہی آگے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں اللہ حافظ